مولا یا صلی و سلیم نائیمان نبابا دنعا دا حابی ایک خیر خلقی کن بھی اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی سینرل فیری لائف ان سعودی اریبیا امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات پشانیوں کو دور کر دیا اللہ آپ نے حفظ و آمان میں رکھے آمین سمم آمین آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور مارننگ کا ٹائم ہے بریک فاسٹ کا ٹائم ہو چکا ہے دس بجے میرا بریک فاسٹ ٹارٹ ہوتا ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کا ولوگ بہت سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ میں کسی کے گھر جانے والی ہوں ٹائٹل سے آپ لوگوں کو پیدا چل گیا کہ گھر کس کے جانے والی ہوں اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کیسے ہم لوگوں کی فرنڈشپ ہوئی ہے تو وہ ساری سٹوری میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو میں بتاؤں گی فلحل کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتے میں بنا رہی ہوں آج میں پراتھے جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ میں صبح دیسی گھی والے پراتھے کھاتی ہوں اور بہت زیادہ شوق سے کھاتی ہوں ساتھ میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے چائے علاچی والی چائے بناتی ہوں اور سبزی میں کچھ بھی جو رات کو میں نے بنایا ہو تو بس وہ ہی کھا لیتی ہوں یہی تینوں چیزیں میں بنانے لگی ہوں ایک چیز گرم کرنے لگی اور دو چیز بنا رہی ہوں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن ان کو ملتی رہے گی اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور جو چیز نہ پسند آئے تو وہ بھی بتا دیا کریں تو انشاءالا انشاءالا جو آپ لوگ کو اچھا رہے گا اور جو آپ لوگ کو چیز پسند آ رہے گی بلکل ویسا کرنے کی کوشش کروں گی تو برحال جو میری سیمپل سی لائف ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو آج ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی ایک سبسکرائبر کے گھر انہوں نے ہم لوگ کو انوائٹ کیا ہے ہم لوگ کی فرنشپ یوٹیوب ہوئی ہے انہوں نے مجھے کومنٹ کیا تھا اور پھر ہم لوگ کی انسٹا پہ بات ہوئی انسٹا پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتی ہیں تو میں نے ان کو ریپلائی کیا میں دوریف میں رہتی ہوں دن ہم لوگ کی بہت ہی زبردستالی فرنشپ ہو گئی پھر ہم لوگ انہیں ووٹس ایپ پر ایک دوسرے سے بات کرنے سٹارٹ کر دی اور پھر فائنلی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے گھر اور اب ہم لوگ آج جائیں گے ان کے گھر فل تیار ہو کر اور کافی دنوں بعد میں کسی پاکستانی فیملی سے مل رہی تھی تو مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور یوٹیوب کے ثروب کوئی فرنڈ بنانا میری بہت بڑی بات ہے جو میں جاتی تھی اور فائنلی میں نے ایک اپنی یوٹیوب کے ثروب اپنی ایک فرنڈ بنا لی تھی تو ان کے گھر ہم لوگ جانے والے تھے تو بس میری حضبن آگئے تھے آفیس سے آنے کے بعد ہم لوگ ہو گئے تیار اور وہ لگا رہے ہیں میرے نیل پینٹ کیونکہ مجھے نیل پینٹ نہیں لگانے آتے اور پرسنل میں مجھے نیل پینٹ لگانا بہت زیادہ پسند ہے لیکن لگانے نہیں آتے اس سے پہلے میری سسٹر لگاتی تھی اور سکس منت سے جب سے میں یہاں پر آئی ہوں میں نے نیل پینٹ نہیں لگایا تو میری حضبن نے بولا تمہیں اتنا شوق بھی ہے تو پھر کیوں نہ میں آپ کو آج نیل پینٹ لگا ہی دیتا ہوں اور یقین مانے انہوں نے بہت ہی پیارا اور نیٹ اینڈ کلین لگائے تھے مجھے تو یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا اچھا لگا لیں گے لیکن انہوں نے بہت اچھا لگا رہے تھے بس ایک دو دن کے لیے میں نے لگانا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ریموو کر دینا تھا کیونکہ پھر ہم لوگوں نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے تو اس کا بھی خال رکھنا ہوتی لیکن پھر چھوڑ چھوڑی خوشیوں ہوتی ہیں تو وہ بھی دل کر رہا تھا کہ آج جو ہے میں بس تھوڑا سا تیار ہو جاؤں تھوڑا سا نیل پینٹ لگا لوں تو بس اسی لیے آج میں نے پھر یہ تیاری پکڑی ہے اور جو میری جن کے گھر میں آج جا رہی ہوں ان کا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے تو ان کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ لوگ جائیں ان کا چینل ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں ان کا کوکنگ کا چینل ہے تو ضرور جا کے ان کو سبسکرائب کرنا اور یقین میں نے مجھے ان کے گھر بھی جا کے بہت اچھا لگا تھا میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی شیئر کروں گی اور میں جو ڈریس پہننے والی ہوں وہ میں نے پہن رکھا ہے سکن کلر ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں یہ نیل پینٹ کلر جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا اور انہوں نے لگایا بھی بہت اچھا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس ڈریس کے ساتھ یہ نیل پینٹ میرے پاس کافی نیل پینٹ کلر ہے وہ میں آپ لوگوں کو کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی تو فیل حال یہ ہودہ کا نیل پینٹ تھا تو یہ والا میں نے اپلائی کیا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا میں یہ والے شیوز پہن کے جاؤں گے لیکن پتہ نہیں کیوں میری ہزبن کو یہ بلکل بھی نہیں پسند آئے میں پاکستان سے لے کر آئی تھی یہ فائف ہنڈرڈ کے تھے اور بہت ہی اچھے مجھے مل گئے تھے میں اس طرح کے پانچ چھے لے کر آئی تھی لیکن میری ہزبن کو نہیں پسند آئے انہوں نے بولا وہی پینٹ کر جاؤ جو میں نے لے کر دیئے تو بس اور یہ تھی میری فائنل لک اور وہی سکن کلر کا میں فراک پینٹ کے جا رہا ہوں جو کہ آپ نے لاسٹ وڈاک میں دیکھا تھا اور شوز بلک والے یہاں پر ٹرینڈ چل رہا ہی تھیں کسی نے بھی دوسرے والے شوز نہیں پہنے ہوتے جو اوپن ہوتے ہیں تو بس مجھے بھی پھر اس طرح کے شوز پہنے پڑے اور ابایا نہیں پہن کر گئی کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کر جانا تھا اور گھر کے سامنے اترنا پھر ہم نے سوچا کیوں نہ ابایا کو آوائیڈ کیا جائے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو بولیں گے کہ آپ کو آوائیڈ پہننا چاہیے تھا لیکن یہاں سے وہاں تک جاننا اور پر سے میرا فراغ تھا تو آبایا فٹ ہی نہیں آرہا تھا تو اس وجہ سے پھر مجھے اس طرح سے جانا پڑا اور میں نے ایک بڑی سی شال لے لی تھی اپنے اوپر جس سے میں فل کور ہو گئی تھی تو بس اب ہم لوگ جانے لگے ہیں تقریبا انہیں ہمیں انوائٹ کیا تھا چھ بجے کے قریب اور چھے سے سات بجے کے درمیان انہوں نے بولا تھا آپ آج آنا اور اب ہم لوگ جانے لگے ہیں ان کے گھر اور ہم لوگوں نے یوز کیا تھا گوگل میپ کا اور ان کا گھر ہمارے گھر سے تقریباً تین سے چار منٹ کی کیا کہتے ہیں مسافت پہ تھا اور تقریباً تین سے چار منٹ میں ہم ان کے گھر بھی پہنچ گئے تھے وہ اتنے قریب رہتی تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اتنی ایک میری سبسکرائبر وہ میرے پاس رہتی ہیں تو بس اب ان کے گھر پہنچنے والے ہیں اور یقین میں نے بہت انجوائے کیا میں نے ان سے اتنی ساری باتیں کی ہیں اور فینلی ہم لوگ آگے ہیں ان کے گھر یہ کینڈلز مجھے بہت زیادہ پسند آئی نہیں تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی میں اس کی ویڈیوز ضرور بنوں گی اور اس کی یقین میں مطلب کچن میں فل لک جو دیری تھی وہ یہ کینڈل تھی اور مجھے بہت زیادہ پسند آ رہی تھی اور ساتھ میں انہوں نے بنایا تھے بہت یمی یمی سے کھانے اور ہماری بہت اچھی فرینڈشپ ہو گئی تھی اور میں گئی تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کے چن میں بلا لیا ہم لوگ وہاں پہ باتیں کرتے رہے پھر ان سے میں نے پوچھا تھا میں ساتھ میں ولوگ پہ شوٹ کرو تاکہ مجھے مجھے یاد رہے کہ میری پہلی سبسکرائبر جو تھے ان کے گھر گئے تھے تو انہوں نے بولا تھا ہاں ہاں بالکل آپ شوٹ کر لیں اور یہاں پہ میں ہلکا سا شوٹ کر رہی ہوں اور وہ چیزیں سیرف کر رہی ہیں یقین میں بہت ہی زبردست کوکنگ کرتی ہیں ان کا کوکنگ چینل کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں منسن کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے جا کر دیکھنا اور ہم ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت مزا آیا تقریبا ہم گئے ہم نے سوچا تھا ہم لوگ جائیں گے آدھا گھنٹہ جائیں گے بیٹھ کر واپس آ جائیں گے لیکن ہم لوگ وہاں پر گئے ہیں تو ہمیں تقریبا تقریبا تین سے چار گھنٹے لگ گئے ہم لوگوں اتنا حساس کے باتیں کی اور اتنا ہم لوگوں نے انجوائے کیا انہوں نے مجھے اپنا فول ہوم ٹور کروایا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بہت یمی سے کھانے انجوائے کیے اور بہت ساری الگ سے بیٹھ کے ہم لوگوں نے باتیں کی وہ کہتے ہیں پرانی جیسے دوستیں ہوتی ہیں مجھے تو ویسے فیل ہو رہا تھا اور اب ان کو بھی میں اپنے گھر انوائٹ کریوں انشاءاللہ نیکس ٹرائڈے کو ان کا پلان ہے کہ یہ میری طرف بھی آئیں گی اور جی ایز یمی سا ہو گیا ہے کھانا تیار اور ساتھ میں بہت ساری باتیں کی ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے کوئی پاکستانی فیملی آپ کو پردیس میں مل جائے میرے لیے تو ایسے کہلیں گوڈ لگ تھی اور بس اب ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے باتیں بھی کی ہیں ساتھ میں چائے انجوائے کیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹی پہ ہم لوگ کو بلایا تھا اور مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی گھر جا کے کھانا کھانے کی ہم لوگوں نے یہی بیٹھ کے خوب انجوائے کیا خوب باتیں کی اور پھر ہم اس کے بعد گھر چلے گئے اور رستے سے ہم لوگوں نے لینی تھی ہینڈ فری میری پہلی والی ہینڈ فری خراب ہوگی تھی اور یہ والی ہینڈ فری مجھے پچیس ریال کی ملی ہے پچیس ریال اب کیلکولیٹ کر کے میں آپ لوگوں کو سکرین پر منشن کر دوں گی پچیس ریال کتنے ہوتے ہیں تو پچیس ریال کی مجھے یہ ہینڈ فری ملی تھی میری پہلی والی ہینڈ فری خراب ہوگی تھی اور آپ کو پتہ ہے میں گیم بہت زیادہ کھیلتی ہوں تو ہم لوگوں نے گھر جا کے گیم بھی کھیلنی تھی تو پھر رستے سے ہم لوگوں نے یہ ہینڈ فری لے لی اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے بعد گئے تھے صدہ لیا شاپ پر گئے تھے فارمیسی پر گئے تھے فارمیسی سے بھی ہم لوگوں نے کچھ ٹیبلٹس لینی تھی کیونکہ میرے ہزبن کے دانت میں آج کل درد ہوتی ہے وہ بھی تھا اور ساتھ میں ہم لوگ گئے تھے ایڈی ایم پہ کچھ پیسے ڈیپوزٹ کروانے تھے کچھ تو وہ بھی ہم لوگ اسی ٹائم میں گئے ہیں رات کو وہاں سے واپس آ گئے تھے تقریباً نو بجے کے قریب اور آ کر ہم لوگوں نے پھر ہنٹ فری لی ہنٹ فری لینے کے بعد ہم لوگوں نے پیسے وڈرو کروائے ساری ڈیپوزٹ کروائے وڈران ہی کروائے تھے ڈیپوزٹ کروائے تھے اور وہاں سے پیسے ڈیپوزٹ کروانے کے بعد سیدھا ہم لوگ یہاں سے فارمیسی گئے اور فارمیسی سے بھی ہم لوگوں نے چیزیں لینے تھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے دانت میں در تھا اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو ریلی سوری اور سامنے ہے فارمیسی میری ہزمنٹ چلے گئے ہیں فارمیسی میں اور میں ان کا بیٹھ کے گھڑے میں ویٹ کر رہی ہوں تو جنہوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور کومنٹ میں بتانا کہ آج کی ویڈیو کیسی تھی اور آپ لوگوں کو میرا یہ ڈریس کیسے لگا ایک تو میری ہیں سبسکرائبر ان کو میرا یہ ڈریس بہت زیادہ پسند آئے میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فارٹرس سے لیا ہے تو وہ کہہ رہی تھی مجھے بلکل سیم ایسا ہی چاہیے تو میں نے ان کو بولا تھا میں آپ کو گفٹ کر دوں گی اور آپ کو تو پتا ہے فارٹرس میں تو سیم ڈریس بہت زیادہ مل جاتے ہیں لائک اگر ایک ڈریس وہاں پر پک کرو تو اس کے پیچھے سیم اسی سائز میں تکلیون سات آٹھ سے نو ڈریس جو ہیں اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی ان سے میری ہوئی بات یا ان سے ہوئی ملاقات تو ضرور ان کو میں یہ گفٹ کروں گی اور بس وہ لے آئے ہیں شاپ سے کچھ ٹیبلیٹس اور اس کے بعد ہم لوگ چلے جاتے ہیں گھر کی طرف اور گھر جا کے ہم لوگوں نے ریسٹ کیا کیونکہ آج ہمارا فل ڈی بھیجی تھا وہ ہزبن میرے آفیس سے آئے آفیس سے آنے کے بعد ہم لوگ باہر گھومے اور چیزیں لیے ہیں اس کے بعد میری فرنڈ کے گھر گئے ہیں پھر وہاں سے اب ہم لوگ واپس آگئے گھر ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور اب ہم لوگ پی رہے ہیں دودھ رات کو سونے سے پہلے دودھ پی لینا چاہیے صحت کے لئے بھی کافی ہے چوتر یہاں کا جو موسم ہے نا اس کے لئے آن سے یہاں پہ لازمی پینا چاہیے یہاں پہ تو میرے بال بھی گھر رہے ہیں سکن بھی خراب ہو رہی ہے نو آئیڈیا پتنی کیا ہو رہا ہے اور بس یہ وہ تھی ہنٹری جو میں لے کر آئی ہوں اور بس آج کا تھا یہی ولاغ امید ہے آپ لوگ کو ولاغ بہت پسند آیا ہوگا اور اگر آیا ہے تو ضرور میرے ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارا ہو گیا ہے جی دودھ پینے کا ٹائم اور ساتھ میں پب جی کا ٹائم گیم تو ہم لوگ لازمی کھیلتے ہیں کوئی بھی ایسا دن نہیں ہوتا جی دن ہم اپنی گیم سکپ کر دیں تو گیم کھیل رہے ہیں اور بس یہی تھا آج کا فل ڈی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے بسند آئی ہے تو ضرور لائک کرنا اور مجھے دیں اجازت انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس ولاغ میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ